بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایس ٹی وی اور میں ہوں شاہد سکلین آج کا جو دن تھا وہ شریف فیملی کے لیے کافی تقلیف دے ہوگا زہری بات ہے آج ان کے حوالے سے چار بڑی خبریں ہیں سب سے پہلی جو خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے خلاف نیب کے ہاتھ کچھ ثبوت لگے اور انہوں نے اس کی کچھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا ان ڈیٹیلز میں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ کرپشن ایک دھیلے کی نہیں عربوں کی کی ہے کہتے تھے نا کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کرپشن ایک دھیلے کی نہیں عربوں کی ہے اور اس کے بقیدہ طور پر نیب نے ڈیٹیلز شیئر کی ہیں آج کی ویڈیو میں یہ شیئر کروں گا دوسری جو اہم خبر ہے وہ ہے کہ شہباز شریف فیملی کے کچھ لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں کابینہ نے منظوری دی ہے اور وہ ای سی ایل میں ڈال دیئے گئے ہیں تیسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھوڑی دیر پہلے حکم نامہ جاری کیا ہے اور نواز شریف کو ایک آخری موقع دیا ہے کہ وہ چوبیس نومبر تک سرنڈر کریں آئیں اس کے بعد نہیں تو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نیب نے وزارت داخلہ کو خات لکھا ہے کہ نواز شریف کا جو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہے وہ منسوخ کیا جائے اس طرح نواز شریف کی جو پاکستان کی شہریت ہے وہ ختم کر دینے کی کاروائی جو ہے وہ نیب نے درخواست کی ہے وزارت داخلہ سے بہت ساری خبریں ہیں شریف فیملی کے حوالے سے بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ خبریں تھیں اگر وہ کرتے تو ظاہر ہیں اس کے اوپر ویڈیو ایک لمبی ہو جاتی تو یہ اہم خبریں مجھے لگی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بے معاملات ہیں یہ منی لانڈرنگ اور ایسٹس بیفور ایسٹن بی آرڈ مینز کے جو کیسز ہیں مطلب آمدن سے زائد اساس آجات اور منی لانڈرنگ اس کا کیس ہے شہباز شریف نیب کی حراست میں اور انویسٹیگیشن جاری ہے اور یہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بہت سارے ادارے کر رہے ہیں ان میں ایف آئی اے بھی ہے ان میں نیب بھی ہے ان میں ایف بی آر بھی ہے ان کے انکم ٹیکس بھی ہے مطلب اس میں ٹیکس دیپارٹمنٹ میں بہت سارے مطلب یہ سارے جو ادارے ہیں یہ ساری تفتیش کر رہے ہیں اب جو نیب نے ڈیٹیلز جاری کی ہیں وہ جو ہے وہ شباز شریف صاحب کے بھی چار فلیٹس ہیں لندن میں جی چار فلیٹس ہیں یہ تیرہ لاکھ اکتیس ہزار پونٹ کے جو ہے خریدے گئے اور ان فلیٹس کو مختلف اوقات میں خریدا گیا سپیشلی یہ فلیٹس جو ہے خریدے گئے دو ہزار پانچ میں دو ہزار سات میں اور اس کے علاوہ دو ہزار سات میں بلکل اور جب یہ یہ وہ دور تھا جب شریف فیملی جو ہے وہ اپنے ہی ایک معایدہ کر کے باہر گئی تھی ٹھیک ہے اور یہ باہر رہ رہے تھے اپنی مرضی سے یہ اس وقت چین کے فلیٹس ہیں جو شباز شریف نے خریدے تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاؤں گا پھر آگے خبروں پہ جاؤں گا یہ جی پہلا فلیٹ ہے یہ دو ہزار پانچ میں خریدا گیا اور یہ خریدا گیا ورث مور دن دو لاکھ پہنتیس ہزار پونٹ جو ہے اس کی مالیت ہے یہ خریدا گیا نیب کے مطابق شباز شریف نے یہ ہے فلیٹ جو ہے لون لیا اسے ایک بزنس مین سے کاروباری شخصیت سے بارکلے بینک سے اور آسمہ ڈار سے اور کچھ اور لوگوں سے آسمہ ڈار اور کچھ اور لوگوں سے اس میں جو ہے پچتر ہزار جو ہے پاؤنڈز ہیں وہ کیے گئے بارو ایک بزنس مین سے مطلب ایک کاروباری شخصیت سے پچتر ہزار پاؤنڈ لے گئے ایک ملین پاؤنڈ برکلے بینک سے اور ڈاکومنٹس کے مطابق جو دوسرا فلیٹ ہے وہ دو ہزار ساتھ میں خریدا گیا اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار پاؤنڈ کا خریدا گیا اس فلیٹ کو خریدنے کے بھی شہباز شریف نے پھر ادھار لیا اتنے اچھے لوگ ہیں ان کے دوست کے ادھار بھی دیتے ہیں مطلب لوگوں کو تو پچاس روپے کوئی نہیں دیتا ہے ان کو لاکھ لاکھ اور دو چار چار لاکھ پاؤنڈ بھی دے دیتے ہیں بہرحال یہ بھی سولہ ہزار پچتر پاؤنڈ جو ہے وہ ادھار لیے گئے ایک بزنس مین سے اور ایک لاکھ تریالیس ہزار پاؤنڈ پھر بارکلے بینک سے لیے گئے اس کے علاوہ نیپ ڈاکومنٹ بتاتا ہے کہ تیسرا جو فلیٹ ہے وہ دوہزار سات میں خریدا گیا چھے لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ کا خریدا گیا نون کے پریزیڈنٹ نے شہباز شریف نے چالیس ہزار پاؤنڈ جو ہے بزنس مین سے ادھار لیے بہت اچھا بزنس مین بہت بہت اچھا دوست ایک دعا پھر اور پھر جو ہے چوہن یہ ہے پانچ لاکھ سہتالیس ہزار ایک سو چودہ پاؤنڈ بارکلے بینک سے شہباز شریف نے جو چوٹھا فلیٹ تھا وہ دوہزار نو میں خریدا لندن میں دوہزار دوہزار چھاس ہزار پاؤنڈ کا اور یہ ایکزائل کے پیرڈ میں جب یہ باہر تھے اپنی مرضی سے ایکزائل ہی اس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اپنی مرضی سے باہر گئے تھے اور پھر بھی اس کے لیے بھی ایک کاروباری شخصیت مفتو ظاہری باتیں کاروباری شخصیت نہیں دیتی یہ ہے جی کوئی بائیس لاکھ تیس ہزار چھے سو سات مون شہباز شریف کے تھوڑے سے یہ جو اساسے جو ایک دھیلی کی کرپشن ہے اس کے علاوہ جو تھے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک دھولے کی ہم نے کرپشن نہیں کی ان کے یہ تھوڑے سے اساسے ہیں اب میں چلتا ہوں آگے دوسری خبر پر جلدی جلدی جاؤں گا تین چار خبریں ہیں یہ نواز شریف جو ہے چوبیس نومبر کو پیش ہوں اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ہے حکم نامہ جاری کر دیا ہے تفصیل کے مطابق جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈویجن بینٹ کی طرف سے یہ حکم نامی جاری کیا گیا ہے کہ اشتہار کے ذریعے نواز شریف کو آہگاہ کیا جائے کہ چوبیس نومبر کو پیش ہوں انگریزی اور اردو اخبارات میں نواز شریف کی تلبی کا اشتہار شائع کیا جائے اس حکم نامے کے مطابق نواز شریف کی تلبی کا اشتہار ہائی کمیشن کے ذریعے برطانیہ بھی بھی بھیجا جائے اخباری اشتہار اردو اور انگریزی کے اخبار کے لندن کے ایڈیشن میں چھپوایا جائے وزیر اشتہار تلبی کے اخراجات وفاقی حکومت جاری کرے گی اس پہ میں نے اس دن میں ویڈیو بھی کی تھی تو یہ جو ہے اس کا حکم نام آب آیا تو اس لئے آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ کے افسران کے بیان ریکارڈ کیے گئے عدالت کے پاس نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپسر نہیں بچا وزارت خارجہ نواز شریف کی تلبیہ کا اشتہار ان کی لندن رہاڑکہ پہنچانے کے لئے اقدامات کرے نواز شریف کے اشتہاری جاری کرنے کے لئے وفاقی حکومت ایک ہفتے کے اندر اخراجات خیر وہ جمع بھی کروا دی ہیں ساٹھ ہزار روپے جو ہے وہ وفاقی حکومت نے اشتہار چھاپنے کے لئے عدالت ریجسٹار آفس کو کیس دوبارہ چوبیس نومبر کو فکس کرنے کی دائیت کرتے ہوئے کہا کہ ناقابل زمانت ورانٹ گرفتاری جانے ہونے کے بعد خاجہ حارس عدالت میں پیش نہیں ہوئے یہ نواز شریف کے وکیل ہیں نواز شریف کے وکیل کے پیشنہ ہونے کی وجہ عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ عدالت ضابط ہے فوجداری کے آرٹیکل ایٹی سیون کے تحت اشتہاری ہونے کی کاروائی کا آغاز کرے بہرحال یہ سارا جو فیصلہ ہے یہ دیا گیا ہے اس دن اس کے سماعت ہوئی تھی اس پر میں نے ویڈیو بھی کی تھی ایک یہ فیصلہ تھوڑی دیر پہلے حکم نام آیا ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تیسری جو ایک اور بڑی خبر وہ یہ ہے کہ نیب نے خط لکھا ہے اور یہ خط لکھا ہے وزارت داخلہ کو اور یہ آپ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شریف خاندان کی جو مشکلات ہیں ان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے نیب نے نواز شریف کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ کرنے کی سفارش کر دی وزارت داخلہ نے شباہ شریف کی اہلیا اور دو بیٹیوں سمیت یہ دوسری خبر ہے جو میں نے آگے آپ کو بتانی تھی دس لوگوں کے نام جو ہے وہ ای سی ال میں بھی ڈال دیے گئے ہیں اچھا نیب راول پنڈی نے خط لکھا ہے جی وزارت داخلہ کو اور خط میں کہا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے ورنڈ گرفتاری عدالت سے جاری ہو چکے ہیں اور پاسپورٹ اس کو بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے وزارت داخلہ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے انٹر پول سے بھی رابطہ کرے اب سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کینسل ہو جاتا ہے تو آپ جس کنٹری میں ہوتے ہیں جتنا میں نے پتا کیا ہے میں اس میں مزید اس میں کچھ بھی انفارمیشن ہو سکتی ہے لیکن میں نے پوچھا ہے کچھ لوگوں تو وہ کہتے ہیں کہ جب پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کینسل ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس کنٹری میں ہیں آپ وہیں رہیں گے اس سے ٹریول بھی نہیں کر سکتے کسی دوسرے ملک بھی نہیں جا سکتے ظاہری بات ہے آپ کی کیونکہ جو آپ کی مطلب آپ جہاں پاکستان کی رہنے والے ہیں اور پاکستان کی شہریت ہے آپ کے پاس تو اگر وہ منسوخ ہو گئی یہ کام عساقڈار کے لیے بھی کہا گیا تھا لیکن ان کا شاید ہوا نہیں تھا ان کا شناختی کارڈ نواز شریف کا پلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے بقیدہ طور پر نحب نے لکھ دیا ہے وزارت داخلہ کو دوسری جو بڑی خبر ہے وہ ہے وفاقی کابینہ نے جو ہے شہباز شریف کی فیملی کے کچھ لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی گئے آپ حیران ہوں گے کہ آج تو وفاقی کابینہ کی اجلاس نہیں تھا منگل والے دن اجلاس تھا لیکن کچھ ایسی سیچویشنز ہوتی ہیں جن میں کچھ خاص اگر احکامات جاری کروانے ہوں کچھ خاص آرڈرز جاری کروانے ہوں تو وفاقی کابینہ کا جب اجلاس وفاقی کابینہ کا اجلاس نہ ہو تو سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی جاتی ہے تمام وزراء کو جو کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں ان کو وہ چیز بھیجی جاتی ہے اس پر دستخط کرتے ہیں اور اس کو منظور کیا جاتا ہے آج ایسے ہی ہوا ہے سرکولیشن کے لیے منظوری لی گئی ہے یہ ہے منی لانڈنگ کیس میں وفاقی حکومت نے شریف خاندان کے تین افراد سمیت دس افراد کے نام ایسیل میں ڈال دی ہیں ان میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اہلیہ اور دو بیٹیوں کے نام بھی شامل ہیں اور ان میں جو کچھ اور لوگ بھی تھے انہوں نے ان کے نام لکھے ہوئے تھا جی بالکل اچھا ان کی جو اہلیہ ہے نصر شہباز وہ ہیں رابیہ عمران بیٹی ہیں اور جویریہ علی بیٹی ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں نصار احمد علی احمد زہد نکوی قاسم قیوم اور اور بھی چند لوگ ہیں جن کے نام ڈالے گئے ہیں ایسیل میں اور اس کے علاوہ بھی شریف فیملی کے حوالے سے ایک خبر تھی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو غداری کے مقدمات دائر کیے گئے تھے نواز شریف کے خلاف اس کے اوپر بھی بقیدہ طور پر پنجاب پولیس نے آئی جی نے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے اور وہ انویسٹیگیٹ کرے گی اس سارے معاملے کو تو وہ بھی ایک معاملہ ہے جو چل رہا ہے اور اس کے اوپر بھی لوک آفٹر پنجاب پولیس کر رہی ہے وہ بھی ظاہر ہے آگے چل کے کوئی ایک نیا موڑ لے سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو دفعات لگائے گئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو کروں گا کیونکہ وہ جو دفعات ہیں ان کو میں ایک کوئی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کون کونسی دفعات لگائے گئی ہیں اور ان دفعات سے کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ بھی خطرناک کام ہے بارال اس پہ کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ اس کے خلاف سازش کرنے والوں کو نیست و نابود کرے اپنا اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا میری یوٹیوب چینل اسس ٹی وی کو سبسکرائب کرے تاکہ جاتا ہوں جو ویڈیوز میں کرتا ہوں آپ تک پہنچیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات